اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ایک بہت اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسی کرنی ویسی بھرنی یہ ایک مقلہ ہے ایک مسئلہ ہے عربی زبان میں بھی اس کے لیے کئی مقلے ہیں کما تدین و تدان جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسا بھو گے ویسا کٹو گے بدلہ عمل کے جنس سے ہوتا ہے یہ ایک فرمولہ ہے اور ایک قائدہ بھی ہے کہ بدلہ عمل کے جنس سے ہوتا ہے جس طرح ہم اگر اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا اگر ہم برا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا اگر ہم کسی کے راستے میں پھول بوائیں گے تو ہمارے راستے میں بھی پھول برسائے جائیں گے اگر ہم کسی کے راستے میں کانٹے ڈالیں گے تو ہمارے راستے میں بھی کاٹے ڈالے جائیں گے اگر ہم کسی کے راستے میں خندق کھو دیں گے تو ہمارے راستے میں بھی کوئی خندق کھو دے گا اگر ہم اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں گے تو ہماری اولاد بھی ہماری اطاعت کرے گی اگر ہم کسی کی عزت و ناموس پہ ڈاکے ڈالیں گے تو ہماری بھی عزت و ناموس پہ کوئی ڈاکے ڈالے گا تو جیسی کرنی ویسی بھرنی بدلہ عمل کے جنس سے ہوتا ہے کتاب مقدس میں اگر ہم غور کریں کئی مثالیں ہمیں مل جائیں گی منافقین کے بارے میں سور بخرا آپ پڑھتے ہیں کہ منافقین جب مومنوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور جب اپنے بندوں کے پاس آتے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو مسلمانوں کا مزاک اڑا رہتے ہیں نتیجہ کیا ہوا اللہ نے ان کا بھی مزاک اڑایا الجزاء من جنس العمل اسی طریقے سے بنو اسرائیل کے کفار نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش رچی دعو کھیلنے کی کوشش کی تو اللہ نے بھی دعو کھیلا پتہ یہ چلا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ایک آدمی کی شباحت حضرت عیسیٰ کی شباحت ایک آدمی پر ڈال دی اور یہودیوں نے اسی کو سولی پر لٹکا دیا اور سمجھا کہ یہی عیسیٰ ہے اللہ سے آگے کوئی جا سکتا ہے حالانکہ استہزہ اور مکر یہ مستقلاً اللہ ان صفات سے متصف نہیں ہے یہ بدلے اور مقابلے کے طور پر کہا گیا ہے کہ جب بندے ایسا کرتے تو اللہ بھی بدلے کے طور پر ایسا کرتا ہے ورنہ وہ مستقلاً ایسا نہیں کرتا ہے اسی طریقے سے چور کے بارے میں آیا ہے چور اور چورنی کے ہاتھ کارڈ دیے جائیں کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ سے وہ مال چوراتے ہیں دوسروں کا مال لیتے ہیں تو ان کے بدلے کے طور پر ان کے ہاتھ کھٹ دیے جائیں اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا فَذْكُرُونِيَذْكُرْكُمْ اے لوگو تم مجھے یاد کرو بدلے کے طور پر کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے میں تمہیں یاد کروں گا اور حدیثِ قدسی ہے کہ جب بندہ اللہ کو جی میں یاد کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اذا ذکرنی عبدی فی نفسی بندہ اگر مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے ذَكَرْتُهُوْ فِي نفسی میں بھی اسے اپنے جی میں اپنے من میں یاد کرتا ہوں اور بندہ اگر مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے میں اس سے اچھی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں یعنی فرشتوں کی مجلس میں تو بدلہ عمل کے جنس سے ہوتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی انتنسر اللہ انسرکم اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا حدیث مبارکہ میں اگر دیکھیں ناظرین اکرام بھیر ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی ان الجزاء من جنس العمل یہ قائدہ یہ فارمولہ یہ مقولہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھئے بدلہ عمل کے جنس سے ہوتا ہے جیسا ہم کریں گے بدلہ ویسا ملے گا ہم زمین والوں پر رحم کریں گے اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے گے کہ ہم زمین والوں کے ساتھ سختی کریں گے اللہ ہمارے ساتھ سختی کرے گا ارحمو من فی الارضی ارحمکم من فی السما اللہ کے رسول نے فرمایا زمین والوں پر رحم کرو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا ایک اور حدیث پر فرمایا اللہ کے رسول نے کوئی مسلمان کی پردہ پوشی اگر کوئی کرتا ہے اس کے عیوب پردہ ڈالتا ہے نتیجہ کیا ہوگا اللہ ہمارے عیوب پردہ ڈالے گا اگر ہم دوسروں کی عیوب کو اوپن کریں گے اللہ قیامت میں ہمارے عیوب کو اوپن کر کے ہمیں رسوہ کر دے گا بادلہ تو وہی سے ملے گا جیسا ہمارا عمل ہوگا اسی طریقے سے یہ فرمایا اللہ کے رسول نے من نفس ان مومن ان قربتن من قرب الدنیا اگر کوئی مسلمان کی تکلیف دنیا میں دور کرتا ہے نفس اللہ عنہ قربتن من قرب یوم القیامہ قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی اللہ اس کی دور فرما دے گا اسی طریقے سے حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول نے من سمع سمع اللہ بھی ومن یرائی یرائی اللہ بھی جو سنانے کے لیے کرتا ہے عمل اللہ سنا دے گا جو دکھانے کے لیے کرتا ہے اللہ دکھا دے گا یعنی بندہ اگر اخلاص سے عمل نہیں کرتا ہے ریاکاری ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کو بدلہ نہیں دیں گے صرف سنا دیں گے دکھا دیں گے بندے اگر تو ہمارے لیے عمل کرتا تو دیکھ تجھے میں یہ بدلہ دیتا لیکن تُنہیں میرے لیے عمل نہیں کیا اس لیے میں تجھے بدلہ نہیں دوں گا اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ دکھاوا کرنے والوں سے اللہ فرمائیں گے اِذْحَبُواِ الَلَّذِينَكُنْ تُمْ تُرَاؤُونَ فِي الدُنْيَا جَاؤ جنہیں تُم دنیا میں دکھاتے تھے ان سے بدلہ لے لو میرے پاس اس کا کوئی بدلہ تمہارے لیے نہیں ہے اس لیے جیسا ہمارا عمل ہوگا ویسا بدلہ ہوگا تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس فارمولے کو سمجھیں اور اچھا عمل کریں تاکہ ہمیں بدلہ اچھا ملے